so here is the example how many protons and neutrons are there in an atom having mass number is equal to 238 while atomic number is equal to 90 اوکے اب وہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس کوئی element ہے جس کا mass number کتنا ہے 238 اور atomic number کتنا ہے 92 اس کے اندر ہم نے calculate کرنا ہے protons and neutrons کہ اس کے اندر کتنے protons موجود ہیں اور کتنے neutrons موجود ہیں تو چلیں اس کا solution دیکھ لیتے ہیں solution میں کہہ رہے ہیں first of all develop data from the given statement of the example and then solve it with the help of data کہ آپ نے سب سے پہلے جو statement دی ہوئی ہے اس کے اندر جو آپ کے کام کا data ہے اس کو الگ کر کے لکھ لینا ہے پھر آپ نے question کو solve کرنا شروع کرنا ہے تو چلیں ہم ساتھ ساتھ لکھتے ہیں اور پھر اس کو solve کرتے ہیں so here is the data اس کے اندر کیا بتایا گیا تھا بچے mass number بتایا گیا تھا that was 238 وہ ہم نے یہاں پر لکھ لیا next اس کے اندر ہمارے پاس کیا بتایا گیا تھا atomic number بتایا گیا تھا these equals to 92 وہ بھی ہم نے یہاں پر لکھ لیا next اس کے اندر کیا بتایا گیا تھا انہوں نے پوچھا تھا how many protons مطلب کتنے number of protons ہیں وہ ہم نے find کرنے ہیں وہ ہم نے question mark لگا کے لکھ لیا کہ we have to find number of protons اور next پوچھا تھا بچے number of neutrons کیونکہ اگر آپ اس کو اور سے read کریں تو کیا لکھا بھائے how many protons and neutrons تو number of neutrons بھی ہم نے یہاں پر find کرنے تھے ٹھیک ہے اب ہم لوگ یہاں پر اب اس کو solve کرنا شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے بچے جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ atomic number مطلب z کس کو show کرتا ہے number of protons کو تو number of protons یہاں پر کس کے equal ہوگے بچے 92 کے equal ہوگے ٹھیک ہو گیا اب پھر ہم لکھیں گے اس کا فارمیولا number of neutrons is equal to a minus z یہ کہاں سے آیا بہت ہی آسان ہے ہم یہاں پر اس کو solve کر کے ساتھ دیکھ لکھیں ہمارے پاس mass number تھا a is equal to z plus n n ہمارے پاس کہتا بچے number of neutrons تھا اور z ہمارے پاس atomic number تھا اور a ہمارے پاس mass number تھا اب میں نے اس میں سے کیونکہ number of neutrons find کرنے ہیں میں اس کو equation کی اسی side پر رہنے دوں گی باقی سارا کچھ اٹھا کے equation کی دوسری side پر لے جاؤں گی a z کیونکہ equation کی side پر plus ہو رہا تھا تو دوسری side پر جا کر یہ کیا ہو جائے گا minus ہو جائے گا تو a minus z is equal to n مطلب is equal to number of neutrons یہ فارمیولا ہم نے یہاں سے اس طرح سے derive کر لیا next ہمارے پاس اب یہاں پر ہم values put کریں گے value کتنی ہے 238 وہ میں نے put کر دی z کی value کتنی ہے 92 وہ میں نے put کر دی اب ان دونوں کو put کیا ہے minus کریں گے تو answer ہمارے پاس کیا جائے گا 146 so اس کے اندر کتنے number of neutrons موجود ہیں بچے 146 اس میں number of neutrons موجود ہیں